نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی جو شخص علم کے رستے پہ چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے علم کے لئے نکلنا حج کے برابر عجر حاصل کرنے کے برابر ہے ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لئے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لئے اس حج ادا کرنے والے کی مثل عجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا یہ صحیح ترغیب بترہیب کی روایت ہے یعنی جو صبح کے وقت نکلے آپ سب نکلتے ہیں صبح کے وقت کہاں جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں بھلائی سیکھنے کے لئے یا سکھانے کے لئے تو اس کا عجر و ثواب کو معمولی نہیں اس کا عجر و ثواب حج کرنے والے کے برابر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا تو آپ سوچئے کہ حج کا شوق کس کس کو نہیں اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عجر بہت زیادہ ہو لیکن سب لوگ حج کر نہیں پاتے لیکن علم کی مجلسوں خیر اور بھلائی سیکھنے کے لئے اگر کوئی انسان اپنا وقت نکالتا ہے محنت اور کوشش کرتا ہے اور خیر کی مجالس کی طرف مساجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ عجر و ثواب ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے بھی ہر روز حج کے برابر ثواب لکھ لے اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے آٹھمہ پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے بھی کلام کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے یعنی جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کہ وہ ہمیں دکھائی جائیں تو وہ بھی لے آئی جاتی تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں وَلَا كِنَّا أَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ یاد رکھئے جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے خواہ وہ جذباتی جہالت ہو یا علمی جہالت ہو علم کا نہ ہونا بھی انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے اسی طرح علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی بھی انسان کی ہدایت حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اہل مکہ کا آپ کے مخالفین کا کچھ یہی حال تھا اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئین باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھوکتے رہتے ہیں اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے تو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور ان باتوں کو بھی جو وہ افترا کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کی دشمن بنا دیئے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں تو یہ ہماری سنت ہے ہم ہر نبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں دشمن مقرر کر دیتے ہیں اور پھر وہ انہیں ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں کر کے متاثر کرتے ہیں اور ایسی طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے دھوکہ کھا جائیں اور سیدھے سادھے لوگ ان کے آگے سر جھکا دیں کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے نہیں بلکہ خوبصورت الفاظ اور ملمہ سازی ان کو اچھی لگتی ہے اور وہ باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں اور یہاں پر خاص طور پر شیاطین انس و جن کی بات کی گئی قطادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کا شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں اس وجہ سے کہ جب میں تعوض پڑتا ہوں تو جنوں کا شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے یعنی خود بھی دین پر نہیں ہوتا اور مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا ہے اور انسانوں کے شیطان جیسے ابو جہل تھا تو ابو طالب کے پاس آخری وقت میں کس طرح پہنچ گیا اور پھر ان کو دین حق قبول نہ کرنے دیا اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کی اٹریکشنز اس کو اپنے اندر کھیج لیتی ہیں اور وہ دنیا کی باتوں اور دنیا کے لوگوں کی خوبصورت تعبیلات جو انہوں نے دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں کر رکھی ہوتی ہیں ان میں گھر جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں نیز وہ اسے پسند کر لیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب کر رہے ہیں کیونکہ انسان بہرحال اپنی خواہشات کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے ایک طرف دین ہوتا ہے دلیل ہوتی ہے دوسری طرف خواہش نفس ہوتی ہے اور جب انسان کے اپنا اندر بھی کمزور ہو ایمان اور یقین بھی کمزور ہو اور پھر ساتھی اور مجلس اور کمپنی اور صحبت بھی ایسی ہو تو پھر ہدایت کا رستہ مدم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہدایت پر چلنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے پھر فرمایا کیا میں اللہ کی سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں یعنی اس سے اپنے فیصلے کرواؤں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے یعنی اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا تمہاری ہدایت کے لیے ڈیٹیل میں سب کچھ اس کتاب میں بھیج دیا اب تم چاہتے ہو کہ اس کتاب کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کی جائے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے یعنی لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں ہدایت اسی کتاب کے ذریعے ملے گی اور رب ہی یہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اور سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین میں بسنے والے اگر آپ زمین میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے یعنی اگر آپ حق اس بات میں دیکھیں کہ مجورٹی کا ٹرینڈ کیا ہے مجورٹی کس رستے کی طرف چلی جا رہی ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی اکثریت اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے قیاس سارائیوں اور گمان سے قائم لیتی ہے ان کے پاس کسی رستے کسی ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اپنی خواہشات کے فرمایا اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے کیونکہ وہ خود بہکے ہوئے ہیں وہ تو محضن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یعنی ان کے پاس چند خیالات اور خوبصورت باتوں کے سوا کچھ نہیں اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور وہ قرآن و سنت کے اندر ہی ہے لہٰذا جو شخص ہدایت کا پیروکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تام لے بلا شبا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے تو چونکہ ہدایت کا میار قرآن و سنت ہے اور واپسی بھی ہماری اللہ سبحانو تعالی کی طرف ہے تو وہی اصل فیصلہ کرے گا کہ کون سیدھے رسلے پہ چل کے صحیح منزل پہ پہنچا اور کون بھٹک گیا فَقُلُو مِمَّا دُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ آپ کے دشمن اہلِ مکہ اطراز کرتے تھے کہ آپ کیسے لوگ ہیں جس کو اللہ مار دیتا ہے انہیں اپنی طبعی موت مر جاتا ہے اس کو آپ حرام قرار دیتے ہیں تو یہ صرف ان کا ایک لوجیکل فیلسی تھی اور ایک سوچ کا غلط انداز تھا حالانکہ زبا کرنا اور اس پر اللہ کا نام لینا وہ اپنے الگ اثرات رکھتا ہے بنسبت اس کے ایک جانبر بیمار ہو کے مر جائے یا کوئی چوٹ کھا کے مر جائے اس موت کے اثرات کچھ اور طرح کی ہوتے اس گوشت کو کھانے کے اثرات بھی اور طرح کی ہوتے لیکن انہوں نے اپنی اس بات کو بڑا خوبصورت بنا دیا اور دیکھنے بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات بڑی اپیلنگ لگتی ہے ہاں واقعی جس کو اللہ مارتا ہے وہ زیادہ اگدار ہے کہ کھایا جب بنسبت اس کے کہ جس کو انسان خود سلوٹر کر لیتا ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا اور جو پروپر طریقے سے زبا کیا گیا ہو اسی کو تم کھاؤ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کھانا بھی ایمان کا حصہ ہے حلال کھانا بھی ایمان کا حصہ ہے پھر فرمایا آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا ہے یعنی اللہ نے حلال حرام واضح کر دیا ہے الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ بہت سے لوگ ایسے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں باقی لوگ بھی ان کے پیچھے چلیں لہٰذا وہ اپنی خواہشات کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے دوسروں کو بھی اپیل کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بہکا کے لے جاتے ہیں اور لوگ لاعلمی میں کبھی غفلت میں کبھی خواہشات کی پیروی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہ جاننے کے وجہ سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں آپ کا رب ایسے حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے تیاد رکھئے اپنی پسند ناپسند پر چلنا گمراہی کا سبب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کو دیکھنا لازم ہے ہدایت کے لیے اور بعض اوقات خواہشات کی بنا پر کسی چیز سے محبت رکھنا ہدایت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوا يَقْتَرِفُونَ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی یعنی پبلکلی کرنے والے گناہ ان کو بھی چھوڑ دو اور چھپ کے کرنے والوں کو جیسے غیبت چھپ کے کی جاتی ہے اور تانہ موہ پہ دیا جاتا ہے تو بعض لوگ غیبت کرتے وہ کیا دلیل دیتے ہیں مجھے کوئی ڈر نہیں میں یہ بات اس کے موہ پہ بھی کہہ دوں وَإِلُوا لِكُلْ لِهُمَزَةِ الْلُمَزَا بری بات کو چائے پیٹ پیچھے کیا جائے چھپ کے کیا جائے کسی کے کان میں کیا جائے یا کسی پرائیوٹ میسج میں کیا جائے یا پھر سامنے بیٹھ کے تانہ دیا جائے دونوں میں یہ ہلاکت ہے برا اخلاق جو ہے وہ انسان کے تنزل کا باعث بنتا ہے اسی طرح باقی چیزیں بھی یعنی بے حیائے چھپی دوستیاں زناکاریاں یا پھر پبلیکلی اس طرح کے جسچرز ان تمام چیزوں سے رکا گیا ہے تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کر رہے گی یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا چھپ کے کیا کون مجھ سے پوچھے گا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ایسا نہیں بلکہ اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا جو بوگے وہ کاتو گے اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ واضح بات ہے جس چیز پر جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا اس کو سلوٹر کرتے وقت اسے مت کھاؤ یہ گناہ کی بات ہے بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کی دلوں میں شکو کو اترازات القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہوئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ اور جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے بتوں کا لیا جائے یا غیر اللہ کا لیا جائے تو وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے تو میرا رزق کہاں ہے اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے اس لئے کہتے ہیں جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کے بغیر آپ شروع کرتے ہیں تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے پھر اس کی وہ طاقت اور وہ گزائیت آپ کو نہیں ملتی جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے بھلا وہ شخص جو مردہ تھا لا علم تھا جاہل تھا نہ اپنے رب کو پہچانتا تھا نہ اپنے رسول کو نہ اپنے دین کو نہ اپنی آخرت کو پھر ہم نے اسے زندہ کیا اسے ایمان دیا اسے علم دیا اسے شعور بخشا اسے دین کی سمجھ بخشی اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ رہتا لوگوں کے بیچ میں ہی ہے اٹھتا بیٹھتا کام کاج کرتا لیکن اس کی سوچ بالکل مختلف اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے تو مسلمان اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں سے ہی پہچانا جاتا ہے یعنی انسان ایمان ایمان اس کے قلب کو دل کو روشنی بخشتا ہے اور پھر اس کا عمل سالح اس کے ظاہر کو روشنی بخشتا ہے ایسا شخص اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو یعنی کفر کے اندھیرے جہالت کے اندھیرے بلا شعوری کے اندھیرے ناسمجھی کے اندھیرے اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو کہیں سے بھی ہدایت کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کی عمال اسی طرح خوشنما بنا دئیے گئے ہیں یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے اور ایمان کے بغیر جو کچھ کر رہے ہیں اس پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی دنیا کی ترقی کے ساتھ اسی وقت ہے جب وہ اپنے دینے والے کو پہچانتا ہے اور جس کے پاس واپس جانا ہے اس کو رازی کرتا ہے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکرو فریب کرتے رہے ہیں پھر وہ خود ہی اس مکرو فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں زلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ وَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْصَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہدایتِ ارشاد یہ سب انسانوں کے لئے برابر ہے لیکن بہت سے لوگ اس ہدایت کو دیکھنے کے باوجود پڑھنے کے باوجود سننے کے باوجود جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ انہیں توفیق نہیں ہوتی تو جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے وہ توفیق دراصل کیا کرتی ہے اس کے سینے میں وسط پیدا کر دیتی ہے یہ وسط کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات سنتا ہے اور اس کا دل کھلا ہوتا ہے وہ خوشی سے سنتا ہے خوشی سے قبول کرتا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ اَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو جب انسان بلندی کی طرف اوپر کو جاتا ہے تو اکسیجن نہیں ہوتی تو سانس گھٹنے لگتا ہے تو اس بھی قرآن کا موجزہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایسی بات بتا دی گئی کہ اوپر جانے سے سینہ گھٹے گا سانس نہیں آئے گا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جیسے ایسا انسان جیسے کوئی تیرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن تیر نہ پائے ساری تیرنے نہیں تیر عربی میں اڑنے کو کہتا ہے جیسے کوئی اڑنے کی کوشش کر رہا ہے اڑ کے بھی انسان اوپر جاتا ہے جیسے کوئی اڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو اڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے انسان کے بازو کاموں کے لئے تھا ہے مگر پرندوں کی طرح کی طرف آنا اس پہ چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے چلنے کی وجہ اڑنا مشکل ہوتا ہے یا اوپر کو چڑھنا مشکل ہوتا ہے یا ماؤنٹن کلائمنگ مشکل ہوتی ہے یعنی اس کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی اس کو اختیار کرنا اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل لگتا ہے دین کی طرف آنا نماز کی طرف آنا دین کی مجلسوں کی طرف آنا دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا خیر اور بھلائی کی بات سننا اس کے لئے بڑا ہی بوجل ہوتا ہے اس سے اس کا دل گھٹتا ہے وہ اس کی طرف نہیں آنا چاہتا اور یہ بڑی خطرناک علامت ہوتی ہے کہ انسان دین کی وجلس کی طرف آنا ہی نہ چاہے اور آئے بھی تو دل گھٹا رہے کچھ اندر نہ جائے جیسے کوئی چیز بھیچی بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر ڈالیں باہر ہی نکل آتی تو کچھ لوگ قرآن سنتے بھی ہیں وہ اندر جانے کے باہر ہی الڈ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کسرہ سے کرنی چاہیے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی موسیٰ علیہ السلام نے سینے کی وسط مانگی تھی تاکہ یہ ساری باتیں اندر آ جائیں جذب ہو جائیں اور انسان کے اندر عمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے پھر دین کی طرف آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو جس کا سینہ وسی ہوگا وہ اللہ کے ہر حکم پر دل کی خوشی سے عمل کرے گا نماز اس کے لیے آنکھوں کی تھندک ہوگی ناکہ منافقوں کے لیے بہت بڑی مسئیبت اور وہ اسلام کے ہر حکم کے لیے اپنا سینہ وسی پائے گا یعنی ویلکمنگ خوش اور ہر چیز اس کو اپنی جگہ سنس بناتی ہوئی نظر آتی ہے یعنی جو ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ تعالی کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور اس کی سنس اور حکمت اور مسئلہ بھی سمجھ آنے لگتی ہے اور وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ایک رستہ کھول دیا ہے لیکن اگر منافقت ہو اندر تو پھر دین کی سمجھ نہیں آتی اور ہر حکم پر اتراز ہونے لگتا ہے یہ حکم کیوں دیا گیا اور وہ کیوں کہا گیا اور یہ بڑا مشکل ہے نہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہوا کرتا وہ پوری طرح مان جاتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ہم سب مانگتے ہیں نا اہدن السراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو حازہ سراط رب کا مستقیم اسلام سیدھا راستہ ہے حق کا راستہ ہی اور وہ ایک ہی راستہ ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں جزید کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے یعنی انسان دین کی طرف آنے لگتا ہے تو کوئی ادھر بلاتا ہے کوئی ادھر بلاتا ہے کبھی خواہشات نفس ہیں کبھی لوگ ہیں کبھی معاشرے کے ٹرنڈز ہیں فیشن ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے حکم پر صحیح طور پر عمل نہیں کرنے دیتی تو انسان جس شخص کو اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوتا وہ سٹریٹ جاتا ہے کہ مجھے اسی رستے پر رہنا ہے چاہے میرے دوست کسی اور طرف چلے گئے میرے رشتے دار کسی اور طرف چلے گئے نہیں مجھے ان کے پیچھے نہیں جانا مجھے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چلنا ہے جو اس رستے پر چل کر منزل پر پہنچیں گے تو ان کے لئے کیسی منزل ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ایسے لوگوں کے لئے ان کے رب کی ہاں سلامتی کا گھر ہے اور ان کی نیک عامال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہوگا وہ ان کا دوست ہوگا تو یاد رکھئے جنت دار السلام ہے جہاں پر انسان داخل ہوگا تو کسی قسم کی کوئی آزمائش کوئی رنج غم مسیبت کوئی تکلیف کچھ بھی نہ ہوگا اہل جنت کو ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو بے شک تمہارے لئے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوگے یاد رکھئے جان ہے تو جہان ساری نعمتیں صحت کے ساتھ ہوتی انسان بیمار ہو جاتا ہے کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ ساری نعمتیں حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنا مال سب کچھ اس کے لئے سیکنڈری ہو جاتا ہے جون جون مرس کی شدت بڑھتی ہے تو دنیا سے دل بیزار ہوتا ہے انسان کا اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سب چیزیں کہاں جاری ہیں اس کو اپنی جان کی پڑ جاتی ہیں تو جنت میں سب سے پہلی نعمت جس کی خوشخبری دی گئی کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کوئی بیماری تمہارے پاس نہیں پھٹکے گی اور بے شک تم زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں دنیا میں انسان کتنا بھی صحت مند ہو موت کا خوف نہیں جاتا اور جائے بھی کیسے کیونکہ وہ تو آنی آنی ہے اور تم جوان رہو گے کبھی بوڑے نہیں ہو گے جوانی کے جانے کبھی انسان کو بڑا خوف رہتا ہے کیونکہ میں کسی بھی بوڑے کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کئی میرا بھی حال اس جیسا نہ ہو جائے اور وہ تو اگر زندہ رہے تو ہونا ہی ہونا ہے اس لیے ان چیزوں کو دنیا میں انسان آوائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جنت نہیں جنت میں ان چیزوں سے خالی ہوگا فرمایا اور تم آرام میں رہو گے کبھی تکلیف نہیں آئے گی یعنی جنت میں آرام ہی آرام ہے اس لیے دنیا میں آرام تلاش نہ کیا کریں دنیا میں اللہ کے راستے میں اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ کل آرام پائیں اور اگر آپ آج آرام کرتے ہوئے زندگی گزار گئے تو پھر کل مشکل نہ ہو گئیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جو لوگ بچپن میں پڑھتے لکھتے نہیں آرام کرتے پھر بڑے ہو کر بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور جو بچپن سے محنت کے عادی ہوتے پھر ان کا بڑھاپا بڑھا اچھا گزرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہوتی ہے جنت کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودوی رات کے چاند کی صورت پر ہوگا چمکتے چہروں والے پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے پھر وہ تدریجاً اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے نہ وہ پاخانہ کریں گے نہ پشاب کریں گے نہ ناک سنکیں گے نہ تھوکیں گے کسی قسم کی کوئی گندگی پسینہ غلازت بو کوئی ایسی چیز ان کے جسم سے نہیں نکلے گی وہ صاف ستھرے طیب ہی ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں ہوں گے اور یاد رکھئے جو جنت کے بلند درجوں والے ہوں گے ان تک صرف وہی پہنچ سکیں گے اگر ان کے کچھ دوست احباب نیچے والے درجوں کی طرف میں ہیں تو ان سے ملنے کے لیے اوپر والے نیچے آئیں گے نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے وہ ان کے راحتیں نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ ان کی راحتوں کا مقام کچھ اور ہوگا تو اس لیے صرف جنت نہیں جنت کے عالی ترین درجے جنت الفردوس کی دعا مانگا کریں کیونکہ وہ نعمتیں وہی دیکھیں گے جو اس کے حق دار ہوں گے باقی لوگ وہاں نہیں جا سکیں گے جس دن اللہ سب لوگوں کو ایک اٹھاک کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا بلا شبہ وہ بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے یعنی دنیا میں شیطان اور انسان مل کے جو برے برے کام کرتے ہیں تو آخرت میں انجام بھی کٹھا ہی ہوگا اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ایسے ہی کام کیا کرتے تھے تو یہاں ظالم کے لئے بڑی تنبیح ہے کہ ظالم کو دوست نہ بناو اور عام انسان کو بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اسے شر پہ اُبھارتا ہے خیر سے دور رکھتا ہے اور یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے اور گناہ جو ہے ظالم کو مزید گناہگار بنا دیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے پھر اللہ ان سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے ہاں تمہارے میں سے کیا تمہارے ہاں تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی بلاقات سے تمہیں ڈراتے وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں یعنی آئے تھے وہ تو اپنا کام کر گئے بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے ماننا نہیں چاہتے تھے یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے نواقف ہوں وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور ہر ایک کو اس کے عامال کے مطابق درجہ ملے گا جو جن جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے جو انسان جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے ایک روایت میں آتا ہے جنت کے سو درجے ہیں ایک درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کی سوچئے پھر وہ آخری درجہ کہاں ہوگا اور بعض روایات کے مطابق قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں ایک ایک آیت سیکھنے پر جنت کا درجہ اوپر ہوتا چلا جائے گا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِّمَّا عَمِلُوا لیکن یاد رکھئے اس سے مراد صرف حفظ کرنا نہیں ہے کیونکہ یہاں فرما ہے مِمَّا عَمِلُوا اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے یعنی جو قرآن انہوں نے سینے میں محفوظ کیا وہ ان کی عمل کا حصہ بنتا گیا اور اس کے مطابق کام کرتے گئے جو کچھ معلوم ہوا وہ کر لیا کرتے گئے کرتے گئے اور اس عمل کی وجہ سے درجے بلند ہوتے گئے اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی خود بھی سب کے عامال سے بخوبی واقف ہے تو اپنا درجہ اپنے رب کے ہاں دیکھنا ہو تو اپنے عمل کو دیکھیں کہ کس کام میں آپ کتنے آگے ہیں نمازیں کیسی ہیں روزیں کیسے ہیں زکاة دینے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی شوق اور خوشی سے اور وقت پر دیتے ہیں صدقات کتنے دیتے ہیں خیر اور بھلائی کے کام کتنے کرتے ہیں نیکیوں میں کتنے آگے بڑھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کی طرف دیکھے وَرَبُّكَ الْغَنِيُزُ الرَّحْمَا آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں پکڑ لے فورا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے لیکن کتنا مہربان ہے وہ رب جو ایک کے بعد ایک دن ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کوئی نیکی کے کام کر لیں محلق پہ محلق اور جس کی عمر ساٹھ سال ہو جائے پھر اس کے پاس تو کوئی عذر بہانہ رہتا ہی نہیں اللہ نے اس کو جینے کے لیے بہت سارے دن دے دیئے اور بعد میں تو انسان بونس پہ ہی جیتا ہے فرمایا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یعنی کہیں بھاگ پہ چھپ نہیں سکتے سب پکڑے جاؤ گے سب سامنے لائے جاؤ گے سب کا حساب ہوگا آپ ان سے کہیے ایمریکوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے سورت الانعام ہیں تو انعام کا ذکر ہے اب اہل عرب نے کس طرح ان مویشیوں کے بارے میں غلط اقائد اختیار کر رکھے تھے اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کی سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا یعنی غیر اللہ کے نام پر ان کو وقف کر دیا اور اپنے گمانے باطل سے یوں کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے یعنی کچھ فی سبیل اللہ اور کچھ بتوں کی نظر اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا یعنی بتوں کا ہوتا وہ اللہ کے حصہ میں شامل نہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ان کے اپنے درمیان تقسیم ہوتا تھا اور اللہ کے نام پر غریبوں میں تقسیم ہوتا تو کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نام والے حصے میں کوئی کمی ہوتی تو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تھے لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی ہوتی پیداوار ناکس ہوتی یا کوئی جانور مر جاتے تو اس صورت میں اللہ کے حصے میں سے لے کے اس کمی کو پورا کر لیتے یعنی غریبوں کا حصہ بھی اپنی طرف کھینچ لیتے اور جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کرتے تھے اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا اپنے بچوں کو مارنا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے لہٰذا انہیں جانے دیجئے اور اس افتراک کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں یعنی جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کے نام پر لوگوں سے بیان کرتے ہیں یا پھر غلط قائد کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائے کرتے ہیں درست سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں یہ وقف ہیں انہیں ان کے گمان کے مطابق وہ ہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں یعنی اللہ نے جو چیزیں سب کے لیے حلال کی وہ انہوں نے حرام کر دی اور اپنی مرضی سے حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ جس کو ہم چاہیں گے دیں گے اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں ان پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا بوجھ نہیں لات سکتا اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ زبا کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے حالانکہ پیدا ان مویشیوں کو کس نے کیا اللہ نے کیا اور یہ سب قانون اور دین انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا یہ سب کچھ اللہ پر افترہ ہے اور اللہ ان قریب انہیں ان کی افترہ پردازی ہو یعنی جھوٹ گھڑنے کا بدلہ دے دے گا نیز وہ کہتا ہے کہ ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے خود سے خود اور ہماری عورتوں پر حرام ہے بچاری عورتیں ہر دور میں محروم رہے البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد عورت سب کھا سکتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا وہ یقینا دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے جن لوگوں نے لا علمی اور ہماکت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر جھوٹ بانتے ہوئے اس رسک کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتا یعنی جب انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جو اپنی اولاد کو مار ڈالے اور جو اللہ کے دیئے رزق کو اپنی مرضی سے حلال حرام کر دے پھر وہ ہدایت میں کیسے آ سکتا جب اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو یہ میرا بچہ ہے میں جو چاہوں کروں نہیں یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس تمہارا اختیار نہیں کہ تم اسے قتل کرو تو یاد رکھئے خود ساختہ طریقوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا اپنے منگھڑت بنائے ہوئے طریقوں کو دین کہنا دین نہیں ہوتا یعنی بعض لوگ جیسے بدعات کرتے ہیں بدعات کیا ہوتی ہے کہ جو چیز نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ سیرت میں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کبھی وہ کام کیے ہی نہیں بعد کی جنریشنز میں خود بخود انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے دین کا حصہ بنا لیا تو ایسی چیزوں سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتی اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا اس کام کے کرنے کا تو کوئی اپنے اوپر خود سے خود پابندیاں لگا رہا ہے اور اس کو دین بنا رہا ہے تو یہ دین نہیں کیونکہ اس سے اللہ کی رضا نہیں ناراضگی آتی ہے وہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں حالانکہ اس کے برعکس اس محنت سے اللہ کا غضب حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھئے کسی بھی چیز کو جب آپ دین سواب عبادت سمجھ کے کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اثنٹیکیٹ کیا ہے اس کو عبادت کہا بھی ہے یا خود سے خود بنا لیا پھر فرمایا وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے ایک وہ جن کی بیلیں چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں ان کی بیل نہیں ہوتی جو چھتریوں پر چڑھائی جائے نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے ان دو پلوں کا خاص طور پر ذکر ہے قرآن میں بہتی نیوٹریشس ہیں فائدہ مند ہیں جن کے پل اور مزہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی یہ ایسے پل جو ہیں یہ غزہ بھی ہوتے ہیں اور ان میں شفاہ بھی ہوتی علاج بھی ہوتے ہیں جب یہ درخت پل نائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے تمہارے پر دھیروں باغات ہو کیونکہ باغات والوں کی آمدنی بہت ہوتی ہے بہت امیر لوگ ہوتے ہیں تو انہیں کس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ یہ ساری آمدنی اپنے اوپر ہی نہ لگا لیں بلکہ اس میں سے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں وہ مقرر حصہ ادا کریں جو زکاة کے علاوہ عشر وغیرہ کی شکل میں ہے اور بے جا خرچ نہ کریں کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوتا یہ ہے کہ جب مال زیادہ آتا ہے تو فضول خرچیاں بھی بڑھ جاتے ہیں جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ بس ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں ایکسٹرا خرچ نہیں کرتے لیکن جب زیادہ آتا ہے تو پھر انسان کبھی ضرورت کا اور کبھی ضرورت سے زیادہ بھی بس پیکتا چلا جاتا ہے دولت زہری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے کام میں خرچ نہ کرو تو اسراف کیا ہے ایسی جگہ خرچ کرنا جسے اللہ ناراض ہوتا ہو مثلا ایسا لباس بنانا یا اتنا قیمتی لباس بنا لینا کہ انسان یعنی کہ حقداروں کا حق ہی بھول جائے اور سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کر ڈالے صرف ایک شادی کے دن لاکھوں کا جوڑا بنا کے سارا مال اپنے اوپر ہی ڈال لینا یہ اسراف کی بدترین قسم ہے ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ اگر ابو قبیس پہاڑ سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی یعنی دین کے کاموں میں لوگوں کی خدمت میں خیر اور بھلائی کے کاموں میں جتنا کھلا خرچ کر سکے کرتے چلے جائیں یہ فضول خرچی نہیں ہے یعنی زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں اللہ کی نافرمانی اور ناپسندیدہ کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسراف ہے کیا اور اگر کوئی ایک درہم اللہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ فضول خرچی ہی کرتا ہے فضول گیا نا اس کا مال کہ اس مال کے ذریعے اس نے اللہ کا غضب حاصل کیا پھر اسی طرح کھانے پینے میں اسراف جو ہے یہ اقل اور بدن کے لیے نقصان دے ہے کہ یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں اور اب آپ دیکھیں کہ جب بہت سے چیزیں ایک بزنس بن گئی ہیں تو انسان بعض اوقات جا کے ٹیمپٹ ہو جاتا ہے اتنا کچھ خرید لیتا ہے جو اس نے نہ کھانا نہ پینا نہ استعمال کرنا اور پھر سب واپس کیا ہوتا ہے یہ جوس بہت اچھا ہی پھلا پھر کھانے والے تو آپ ایک دو ہی ہوتے ہیں نا گھروں میں کوئی بڑے فیملی اس طرح رہی نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتانے کیا ہوتا ہے جب ایکسپائر ایکسپائر وہ بن میں جا رہا ہے وہ بن میں جا رہا ہے وہ نالی میں جا رہا ہے یہ سب فضول خرچی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور کیا آپ اسے استعمال بھی کر سکیں گے کر سکیں گے تو ضرور لیں فائدے کی چیز ہے کھاؤ پیو لیکن اگر استعمال نہیں کرنا اور پھر بن میں پھینکنا ہے تو اس پہ پوچھو گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تصرفو انہو لا یحب المصرفین کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا حد سے گزرنے والے کون ہیں جو فخر اور مباہات اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں جو اپنی دھاک جم آتے ہیں قیمتی قیمتی چیزیں خرید کر حیثیت نہیں پھر بھی مانگے تانگے یا مشکل سے پیسے جمع کر کے ایسے بیگز خریدنا جو ہزاروں میں ہو حالانکہ ایک معمولی اچھے کوالیٹی کا بیگ جو ہے اس میں بھی انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی لیکن چونکہ وہ سٹیٹس سیمبل ہے اس لیے اس پہ خرچ کرنا اور کسی غریب مسکین کے ایک وقت کے کھانے کے لیے صدقہ دینے کو تیار نہ ہونا یہ پھر اسراف میں آ جاتا ہے سمانیت ازواج کل آٹھ جوڑے ہیں عربی میں ازواج کلاب زوج کی جمع ہے کپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کپل میں سے ہر ایک کے لیے الگ بھی استعمال ہوتا ہے تو آٹھ جوڑے سمرہ سولہ ٹوٹل نہیں ہیں آٹھ ہی ہیں تو زوج الگ الگ سپاؤس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بھیڑ کے دو بکری کے دو یعنی نر اور مادہ آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کی کوئی بات بتاؤ کوئی دلیل دو نیز اونٹ کے جنس سے دو اور گائے کے دو جوڑے ہیں آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نر کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں جب اللہ نے ایسا تاقیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس طرح موجود تھے پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے بہت بڑا جرم ہے کہ علم کے بغیر کسی کو کچھ بتانا اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے سوال پوچھتا ہے جی آپ کورس کر رہی ہیں آپ دورہ قرآن میں جاتی ہیں تو مجھے اس مسئلے کا جواب دے تو آپ اگر پتا ہے تو جتنا پتا ہے اتنا بتا دیں نہیں پتا تو معلوم کریں ریسرچ کریں جانیں اہلِ علم سے پوچھیں اور پھر بتائیں کیونکہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینا بہت بڑا جرم ہے اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وہی میری طرف آئی ہے اس میں میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو یعنی جن کو تم لوگوں نے حرام کیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو یعنی غیر اللہ کے نام پر قربان کی گئی ہو ہاں جو شخص لاچار ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ اللہ کے قانون کا باقی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو اسے معاف ہے کیونکہ آپ کا رب بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے اصل میں یہاں دلائل دیے جا رہے ہیں اہلِ عرب کے ان غلط قوانین کو ثابت کرنے کے جو انہوں نے خود سے حلال اور حرام کے کچھ قائدے بنا کر اللہ کی نعمتوں کے لوگوں پر حرام کر رکھا تھا یا کبھی اپنے آپ پر بھی اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام تھی اللہ یہ کہ وہ پشت آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی تھی اصلحان حرام نہیں تھی دینِ ابراہیمی میں حرام نہیں تھی اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بلکل سچ کہہ رہے ہیں اب یہاں مسلسل حلال حرام کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جو کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ انسان کے لیے کیا کھانا فائدہ مند ہے اور کیا کھانا نقصان دے ہے پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے کہ تم سزا سے بچے ہوئے ہو ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالہ نہیں جا سکتا یہ مشرق جوابن کہہ دیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباؤ اجداد اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں یہ جو تلیل ہے نا اور یہ بات اللہ چاہتا تو ہم بھی نمازیں پڑھتے جب اللہ چاہے گا جب کہنا نماز پڑھ لی جب اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے بھئی آپ کب چاہیں گے آپ بھی تو چاہیں جو چاہتا ہے من جدہ و جدہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے لیکن جس کی اپنی نیت اور اپنا ارادہ ہی کھوٹا ہوتا ہے اور جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا تو اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ قانون نہیں کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے حتی کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ تم تو محض زن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو آپ ان سے کہیے کہ تمہارے قیاسات کے مقابلے میں تمہارے زن کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے اللہ کے دلائل مضبوط ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا یعنی وہ زبردستی تمہیں ان دلائل کا قائل کر دیتا لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں اس نے انسان کو آزادی رائے دے رکھی ہے عقل دے رکھی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اور ہدایت کی روشنی میں خود اپنے لئے صحیح راستہ اپنائے اپنے لئے خود صحیح راستہ اپنائے اختیار کرے آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو قل تعالو تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیعہ و بالوالدین احسانا آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے تو قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم ہے کیونکہ سن کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور اس لئے بھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو کلام کو کلام کی شکل میں کنوے کیا جائے تو بات زیادہ دل بھی لگتی ہے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے تفسیر پڑھیں سمجھیں جانیں لیکن جب آپ سنتے ہیں تو بات دل پہ جا لگتی ہے تو یہاں پر پڑھ کے سنانے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ لوگوں کو لکھ کر چیزیں نہیں دیتے تھے سنایا کرتے تھے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو شرک حرام ہے انہ الشرک لظلمن عظیم اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو والدین کی نافرمانی حرام ہے ان کو ستانہ حرام ہے اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے اللہ رزق کے راستے کھولنے والا ہے کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے مایوس کیوں ہوتے ہو اور یہ کہ بے ہیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ وہ ہش باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ گالی گلوچ گھٹیا مزاد ننگی باتیں خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں یعنی کسی پرائیوٹ گیترنگ میں کرو یا پبلیکلی کرو دونوں طرح منع ہیں سب کے سامنے کرو یا چھپکے کرو اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو اولاد کے قتل کو الگ دور پر بیان کیا واضح کرنے کے لئے اور پھر عمومی طور پر اللہ یہ کہ حق کے ساتھ ہو جیسے قصاص وغیرہ میں یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاقیدن حکم دیا ہے وساکم بھی وسیعت ہوتی ہے تاقیدی حکم کہ اس کی تاقید ہے لازمان یہ حکم ماننے ہوں گے شاید کہ تم اقل سے کام لو تو یاد رکھیے کہ حلال و حرام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اسی لئے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ساری مخلوق کو اس آیت کی تلاوت کی سماعت کی دعوت دیں جس میں اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھرائیں اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور ان کو واضح کریں کہ اللہ نے ان کے لئے کیا حلال کیا کیا حرام کیا ہے اور یاد رکھیے حلال و حرام کی وضاحت اقل کی بنا پر نہیں ہوتی قرآن و سنت کی روح سے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسنت پر بیٹھا ہوگا کاؤچ پر کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی بس جو قرآن میں وہ کافی ہے بس ہم جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا تو حرام صرف قرآن سے نہیں پتا چلتا حرام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتا چلتا ہے اور کیا بات ہیں جن کا تاقیدی حکم ہے نیز یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بھائی فوت ہو گیا ہے اس کی بہت سی پرپرٹی ہے وہ اب یتیموں کا مال ہے تمہارا حق نہیں ہے اس پہ کہ تم بھائی ہو اگر ماں باپ زندہ ہے تو کچھ ان کو جائے گا باقی یتیم بچوں کے لئے مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو یعنی یتیم کے حق میں تاں کہ وہ اقل کی پختگی کو پہنچ جائے مچیور ہو جائے اپنے مال کی حفاظت کر سکے اسے انویسٹ کر سکے اسے بزنس کر سکے اسے صحیح جگہ پر استعمال کر سکے نہ کہ زائع کر بیٹھے اور یہ کہ ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پورا کرو ہم کسی کو اس کی مقدور سے زیادہ تقلیف نہیں دیتے اس کی وسط سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو کسی کی طرف داری نہ کرو اگر وہ غلط ہے خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق کیوں نہ رکھتی تمہارا دوستی کیوں نہ ہو تمہارے والدینی کیوں نہ ہو تمہارے بہن بھائی کیوں نہ ہو اگر وہ غلط ہیں تو انہیں غلط ہی کہو اور یہ کہ اللہ کے اہد کو پورا کرو جس پہ تم نے اللہ کا نام لے کے کوئی کمٹمنٹ کی یا اللہ نے جو احکامات تمہیں دیئے اور تم نے ان کو ماننے کا وعدہ کیا یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ یعنی ان احکامات پر عمل کرنے والے ہی سیدھے راستے پر ہیں اسلام کے راستے پر ہیں اور دوسری راہوں پر نہ چلو یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو لوگوں کو مت دیکھو کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ بعض وقت ہم یہ دلیل دے دیتے ہیں سب ہی ایسا کرتے ہیں تو یہ حجت نہیں ہوتی کہ سب ہی ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راستے ہٹا کر جدہ جدہ کر دیں گی تفرقہ بھی ہو جائے گا اور تم سراتِ مستقیم سے دور نکل جاؤ گے اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم بچ جاؤ یا تا کہ تم بچ جاؤ یعنی برے انجام سے پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لئے مکمل تھی اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی اور اس لئے دی تھی تا کہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں وَهَذَا كِتَابٌ انزلناہو مبارکن اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے لہٰذا اس کی پیرہ بھی کرو اس کو فالو کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کر کے بھی ڈرنا ہے تا کہ تم پہ رحم کیا جائے تو اللہ کی رحمت کس پہ ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر تو یاد رکھئے قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے یعنی اس کے پڑھنے سے ایسی برکات جاری ہوتی ہیں کہ کوئی بھی خیر کی چیز سے کسی بھی خیر کی چیز سے انسان محروم نہیں رہتا اور اس کتاب میں کوئی ایسا شر نہیں جس سے نہ ڈرائے گیا ہو تو اس لیے جب انسان اس کی پیروی کرتا ہے تو شر سے محفوظ ہو جاتا ہے قرآن کی بدولت گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں ابو حریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے یعنی دلوں میں بستت آ جاتی ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یعنی جب تلاوت کرتا ہے انسان پڑھتا ہے سمجھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں شیعتین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو یہ سب کچھ پرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کس جیس پر آئے کوئی نیکی کا کام تو وہ نہیں رہا شیعتین اس میں بسیرہ کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے تو اکیلے اکیلے مل بیٹھ کے گھر والے جیسے بھی ہو تلاوت ہو تفسیر ہو پڑھنا سننا علم کی مجلس کام کر یعنی جن گھروں میں علمی مجالس ہوتی ہیں یعنی گھروں کے اندر خود بھی ہمسائیں کو کٹھا کر کے اپنے بلنگ والوں کو اپنے آس پاس والوں کو اپنے دوستوں کو چاہے مل کے کھانا بھی کھانے لیکن کچھ قرآن کا حصہ بھی پڑھیں سمجھیں غور و فکر کریں کیونکہ بعض وقت ہم دعوتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں صرف دنیا کی باتیں کپڑوں کی باتیں کھانوں کی ریسپیز ادھر ادھر کی چیزیں ان معلومات کو بزنس کی طریقے شیئر کی جاتے ہیں لیکن آخرت کی بزنس کی بات نہیں ہوتی اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی تو اللہ کی رحمت اور برکت سمیٹنے کے لیے گھروں کے اندر قرآن کی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے جاری کرنے چاہیے چاہے ونس او ویک ونس او ونس ایئر جس طرح بھی ہو خود ذاتی طور پر تو جب چاہے یعنی روز ہی پڑھنا چاہیے ڈیلی بطالہ کا ایک حصہ ہونا چاہیے لیکن سب کے ساتھ کٹھے بیٹھ کر بھی ہونا چاہیے کیونکہ جس مجلس میں کٹھے بیٹھ کے ذکر کیا جاتے اس کو فرشتے نام پلیتے ہیں اس لیے یہ کتاب نازل کی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہ ہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے یعنی ہم ان کی کتابوں سے بے خبر تھے یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی ساری یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے پھر اس شخص سے پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے یعنی مانے نہ اور ان کو آوائیڈ کرے اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی مانتے کیوں نہیں کیا فرشتوں کی آمد کا انتظار ہے یا خود آپ کا رب آ جائے یا اس کی کوئی نشانی یعنی موجزہ آئے جس دن کوئی موجزہ آ گیا جس دن کوئی ایسا موجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لائے ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہو آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لینے چاہیے جب موت آ جاتی ہے تو پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک محلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا ابو حریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلان کو اتنا اور فلان کو اتنا دے دو حالانکہ اب تو وہ فلان کا ہوئی چکا اب تو انہی کوئی جائے گا تم نہ بھی کہو تو تو اپنے ہاتھ سے دینا افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ چھوڑ جائیں اور لوگ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں یاد رکھئے اور ایک اور بات جو اسائے سے پتہ چلتی ہے او قصبت فی ایمان اہا خیرہ کہ ایمان لانے کے بعد نیکی کا ہر عمل انسان کو اچھے مرتبے تک پہنچاتا ہے اب ازر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کونسی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے یہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے اب اس حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق اتا کیا اس میں سے خرچ کرے پہلا عمل کیا بتایا صدقہ کرے میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس دینے کی کوئی چیز نہ ہو آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو ہنر کو کوئی ہنر سکھا دیں کھانا پکانا آتا ہے کسی اور کو بھی سکھا دیں کسی طرح کوئی اور کام آتا ہے تو دوسروں کو وہ کام ہی سکھا دیں میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر پھوڑنے رہا اور کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ کوئی کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے نکم ہاتھ پہ ہاتھ رٹھ کے بیٹھے رہتے کچھ نہیں سیکھتے نہ دین نہ دنیا کچھ نہیں آتا پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ظلت اٹھاتے ہر ایک کی باتیں سنتے ہر ایک کی نگاہوں میں حقیر ہوتے آپ نے فرمایا پھر کسی مغلوب یعنی مظلوم کی مدد کر دیں میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف اور مظلوم اور مظلوم کی اگر وہ خود ضعیف اور مظلوم کی مدد کی طاقت نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ابو رہر رضی اللہ عنہ کے سوالات ایسے تھے کہ جو وہ چاہتے تھے کہ آخری درجہ کا بھی نیکی کا کام کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی محروم نہ رہے تو فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تکلیف بھی نہ دو تو میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان ان خسلتوں میں سے کسی خسلت پر عمل کرے گا وہ خسلت اس کا ہاتھ پکڑے گی حتیٰ کہ جنت میں داخل کرا دے یعنی نیکی کے کسی نہ کسی کام میں ایکسپرٹ ہوں آگے بڑھیں کہ وہ کام کرتے چلے جائیں ریپیٹیڈلی کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو پھر جو گواہیاں آتی ہیں کھلا بڑا سخی تھا بڑے کھلے دل والا تھا بڑی لوگوں کی مدد کرتا تھا اسی طرح کچھ اور تو آپ سوچئے آپ کی سپیشیلٹی کیا ہے آپ کس نام سے جانے جائیں گے یہ نہیں کہ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہوں نہیں کون سا کام ایسا ہے جو آپ دل لگا کے کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں کوئی آپ کو اچھا کہے برا کہے آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنا لی ہے کہ میں نے یہ کر رہا ہوں کیونکہ ہوتا پتا کیا ہے ہمارے اندر بہت سا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے بہت زہانت ہوتی ہے ہمیں کام بھی آتا ہوتا ہے ہم کرنے لگتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں افینڈ کر دیتی ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگ کہیں کہ بھی نہیں رہتے ہیں تو یاد رکھئے جو نیکی کا کام کرنے والا ہو وہ ثابت قدم ہوتا ہے مستقل مزاجی سے کسی بات کی پروانی کرتا وہ ان سب باتوں سے اوپر اٹھتا ہے ظاہر ہے بلند درجہ اسی کیوں گے جو ان باتوں سے اوپر اٹھے گا کوئی آپ کی تعریف کرے کوئی آپ پہ تنقید کرے ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں اللہ کی نظر میں آپ کا بلند مقام یہ اصل بلندی ہے لوگوں کے دل تو بدلتے رہتے ہیں لوگ آج تعریف کریں گے کل تنقید شروع کر دیں گے پھر آپ کہاں کڑے ہوں گے کیا ان سے اپنی ججمنٹ لیں گے کہ آپ کون ہیں آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے آپ کون ہیں اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے پھر فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے یعنی اپنی خواہشات کے مطابق دین کو لیا اور ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگی ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں یعنی گروہ بندی سے آپ بیزار ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر وہ خود ہی انہیں بتلائے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے تو یاد رکھئے فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا دس گنا سواب ملے گا ایک نیکی ملٹیپلائے بائی ٹین اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی ملٹیپلائے بائی ون ایکل ٹو ون جتنی اس نے برائی کی تھی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو یہ اللہ کا بندوں پر بڑا ہی احسان ہے حتیٰ کہ اس احسان کی مزید تفصیل حدیث سے پتہ چلتی ہے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہو فرماتے اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان کر دیا پھر جس نے نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کے لئے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی وہ بھی لکھا گیا اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لئے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا کہ کون کتنے خلوص کے ساتھ کتنی محبت اور چاہت کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لئے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لی بری نیت تھی لیکن چھوڑ دی تو اس پر بھی نیکی مل گئی یہ ہے نا اللہ کی رحمت اور پذل اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی تو آپ سوچئے کہ اگر اس ریشو کے ساتھ بھی کسی کی برائیاں نیکیوں سے اوپر ہو جائیں تو پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے اللہ نے تو ہمیں نیکیاں کمانے کے کھلے موقع اتا کیے اور ایک ایک نیکی کا پہاڑ بنا دیا تو پھر بھی اگر کسی کی نیکیاں کم ہیں اور برائیاں ہی اس نے زیادہ کیا تو پھر واقعی وہ برائی شخص تھا قل انہیہ دانی ربی الاسرات مستقیم دین قیم الملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا طریق زندگی تھا اور سیدنا ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے قل انہ صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین آپ ان سے کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے اللہ ہم سے ہر کام میں اخلاص مانگتا ہے چاہے ہماری نماز ہو جسمانی عبادات ہو چاہے ہماری قربانی ہو مالی عبادات ہو چاہے ہماری زندگی پوری کچھ بھی عم کریں چاہے ہماری موت کا وقت ہو ہر موقع پر اللہ ہی کو یاد رکھنے ہیں اللہ ہی کے لئے سب کام کرنے ہیں تو نیک عمال پر مبنی زندگی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو اس کی دعا کرنی چاہیے اس کی تمنا رکھنی چاہیے کہ زندگی میں بھی اچھے اچھے کام کروں اور موت کے وقت بھی اللہ کو راضی کر کے جاؤں یعنی میری زندگی نیک عمل کے ساتھ ہو اور مرو تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے مرو لا شریک لہو وبدالک امرتو انا اول المسلمین جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے رب کون ہوتا ہے خالق مالک مدبر رازق مابود اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا اپنے کیے کو خودی بھگتنا ہوگا کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا پھر تم اپنے رب کے ہاں اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے یعنی بندوں میں فرق رکھا تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے بلا شبا آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا اور ساتھی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا اور مہروان بھی ہے سورة الاراف الافلامیم صعد یہ کتاب یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے کتاب اتارنے کی غرض کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ان کو خبردار کرنا آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور جو مومن ہیں وہ قرآن کو بار بار کیوں سنیں کیوں پڑھیں تاکہ ان کو ریمائنڈر ہو یاد دہانی ہو کہ ہمیں کیا کیا حکم دیئے گئے ہیں لوگوں جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو کم ہی تم نصیحت مانتے ہو کتنی ہی بسنیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے یاد رکھی اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگنی چاہیے نہیں پتا سوتے جاگتے کس وقت کونسی بلا کہاں سے ٹپک پڑے تو یہ آفیت کی دعا ہے جس میں اللہم محفظنی من بینی یدی ومن خلفی ومن یمینی وانشمالی ومن فوقی واعوذ بعظمت کانو تعالی من تحتی یہ پڑھتے رہنا چاہیے اور پھر خصوصا غفلت کے وقت جب لوگ غافل ہوں رات کو آنکھ کھلے اس وقت بھی اللہ سبحانو تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ انجام ہر چیز میں اچھا کرے پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے انہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باس پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے یعنی قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے رئیت کے متعلق سوال کیا جائے گا یعنی گھر کا مرد بھی شوہر بھی بیوی بھی حتیٰ کے غلام بھی پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے آخر ہم اس وقت غائب تو نہ تھے اس دن انصاف کے ساتھ آمال کا وزن کیا جائے گا جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے یاد رکھئے میزان برحق ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ اس دن آمال تولے جائیں گے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان تولے جائیں گے اور بعض میں آمال نامیں تولے جائیں گے اور بعض میں یہ کہ آمال شکل اختیار کریں گے جسم بن جائیں گے اور جیسے ایک لکمہ پہاڑ برابر ہو جائے گا تو وہ پہاڑ رکھ دیا جائے گا میزان کے اندر اور وہ میزان اتنا بڑا ہے کہ جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے پس اگر اس میں آسمان و اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان کی وسط اس سے زیادہ ہوگی فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لئے وزن کرے گا یہ ترازو یہ کس کے لئے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لئے چاہوں گا تو فرشتے کہیں گے سبحانکہ معبدنا کا حق عبادتک اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق یعنی اگر آپ پہاڑوں جتنی زمین ناسمانوں جتنی نیکیا کر لیں تو ان کو تولنے کے لئے بھی میزان موجود ہے لیکن پتہ نہیں ہمارے اس پلڑے میں کتنے ہوں گے کیا ہوگا کہ اس زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی اطاعت میں اور کتنا ناپرمانی اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی نیکی والے پلڑے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے یعنی ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لئے سامان عزیزت بنایا مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو اللہ نے بنی آدم کو زمین میں چھوڑ دیا اور ہر طرح کی نعمتیں دی لیکن انسان نعمتیں استعمال کرتا جاتا ہے مگر اللہ کو بھول جاتا ہے اور افسوس یہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی غفلت بڑھتی ہیں اتنی اللہ سے دوری زیادہ ہو جاتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور یقیناً ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے یہ شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کی کاریگری ہے یہ اس کا ڈیزائن ہے پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے تکبر کا شکار ہو گیا اور یہ بھی اس کے اپنی عقل سے اس نے فیصلہ کر لیا اچھے برے ہونے کا یعنی بڑا چھوٹا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے تیرا حق نہ تھا کہ تُو یہاں تکبر کرتا لہٰذا نکل جا تُو ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہیں چھوٹا ہی بن کر رہنا ہے ابلیس کہنے لگا یعنی تکبر کرنے والے بڑے نہیں بن جاتے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے بڑے نہیں ہوا کرتے بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے کہنے لگا اچھا پھر مجھے روز محشر تک محلت دے دے یعنی مجھے زندگی دے دے تو ابلیس اس وقت سے مرا نہیں وہ قیامت تک اس کو زندگی ہی زندگی ملی ہوئی ہے بہکانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ محلت دے دی جاتی ہے اب دیکھئے ابلیس کی دعا قبول ہو گئی تو کتنے بھی ہم گناہگار ہوں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہئے کہ میری پتنی سنی جائے گی کہ نہیں ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا نعوذ باللہ اللہ کو الزام دیا تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کے بیٹھوں گا یاد رکھئے اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھتا ہے جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کیا تو وہ اپنے آبا و عداد کے دین کو چھوڑ دوگی ابن آدم اس کی بات نہیں مانتا اسلام قبول کر لیتا ہے پھر وہ ہجرت کے رستے پر بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنے آبای علاقے کو چھوڑ دوگی لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا ہجرت کر جاتا ہے پھر وہ جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہیں یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشکت میں پڑنا ہے تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے تمہاری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا لیکن اس کی بات نہیں مانتا اور وہ جہاد کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ عزوجلہ پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عزوجلہ پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے تو یہ بڑے بڑے عامال کی وصال دے کے ہمیں بتا دیا گیا کہ انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے تب بھی وہ ہر رستے پہ بیٹھتا ہے ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ ضرور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹاتا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کا پھر انسانوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے گہروں گا بہکاؤں گا انہیں اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا یعنی نافرمانی کی راہ پر اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا یاد رکھئے سارے غم و پریشانیوں کی بنیادی وجہ ناشکری ہے نعمت نظر نہیں آتی نعمتوں پر خوش ہی نہیں ہے جو ملا ہے اس پر راضی نہیں جو ملا ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں اور جو ہاتھ سے چلا جاتا ہے صرف اس کے لیے رونا روتے رہتے ہیں تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتکڑا اور وار ہے کہ وہ انسانوں کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا تو ابلیس دو راستے بھول گیا تھا اوپر کا اور نیچے کا تو ابن عباس کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا کیونکہ اس علم ہے کہ ان کے اوپر اللہ ہے تو ابلیس نے اپنے رب سے کہا عزبہ جلہ سے مجھے تری عزت و جلال کی قسم ہے بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہی موت کے وقت بھی بہکاتا ہے تو اس کو اس کے رب عزبہ جلہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا اللہ آخر تک ہمارے ہوش آواز اس طرح قائم رکھے کہ ہم توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوں اور شیطان دشمن کے پندے سے نکل جائیں کیونکہ اس وقت بھی بہکاتا ہے تمہیں تمہارا علم کام آ گیا تم تو بڑے نیک تھے تمہیں تو فکر کی بات ہی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جا تم میری درگاہ سے ٹھکرائے ہوا اور رسوہ شدہ مخلوق ہے یاد رکھ انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا استغفراللہ تو شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے صرات مستقیم جنت کا راستہ ہے اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اور ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گا بس ایک درخت سے روک دیا گیا باقی سب آزادی اور یہ سب امتحان کے لیے ہو رہا تھا پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے یعنی ان کو ننگا کرنا چاہتا تھا لباس انسان کی عزت بھی ہے زینت بھی ہے سطر کا باعث بھی ہے اس کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور اس کو خوبصورت بناتا ہے گندگی والے مقامات اگر لوگوں کو نظر آتے رہے تو لوگ نفرت کریں لیکن شیطان نے ان کے لیے ایسی چال چلی کہ وہ ان کا لباس اتر جائے تمہیں تمہارے رب نے اس درخ سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ کیسا دھوکہ دیا بھلوا دیا کہ یہاں تو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے تو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں یہاں تو یاد رکھئے آج دنیا میں بھی شیطان انسان کی پیچھے ہوتا ہے اور وہ برائیوں کو اس کے لیے خوشنما بناتا ہے اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کے فائدے بتاتا ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھیں یہ کتاب ہے عربی کی اس کا ترجمہ اور اس کے آڈیوز وغیرہ موجود ہیں مقاعد الشیطان کی شیطان کیسے کیسے چالے چلتا ہے تو ہم سب کو اپنے دشمن کی چالوں کا پتہ ہونا چاہیے وَقَاسَمَهُمَا پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھا لی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر کھا ہوں سبحان اللہ سخت جھوٹا لیکن قسم کھا کے جھوٹی قسم کھا کے تسلی دل آرہا ہے چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اس نے اپنی بات پر مائل کر ہی لیا پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا فَلَمَّا ذَاقَ بَچَکْا ہی تھا ایک ہی لکمہ موہ میں ڈالا تھا پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا چکھا ہی تھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئیں وہ نورانی لباس جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پہ چپکانے لگے کیونکہ حیاء فطری طور پر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے اس وقت ان کے پروردے گئے اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے قَالَا دونوں بول اٹھے دونوں کہنے لگے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ ہے فرق شیطان اور انسان کا کہ شیطان نے جب نافرمانی کی تو اکڑ گیا اور ڈھٹائی کی آدم اور حبہ سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے بہر انتوبہ کی اپنے رب کو رازی کر لیا تو ہم ہمارے سامنے یہ دونوں کردار ہیں دونوں راستے ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں کہ غلطی نہ کریں غلطی ہوگی ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی فسلن ہو جاتی ہے جب کوئی فسل کے گردتے تو کیا وہ چاہتا ہے کہ فسلن نہیں بھول جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اسی طرح انسان سے بھی بھول چک ہوتی رہتی ہے فسلن ہے اس راستے پر لیکن مومن اس فسلنے کے بعد مہیں لیٹ نہیں رہتا اڑ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے اپنے آپ کو جھاڑتا ہے اگر کوئی گندگی لگ گئی ہو اس کو اتارتا ہے اور صاف سترہ ہو کے دوبارہ اپنے رستے پر چل پڑتا ہے اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے جبکہ شیطانی روش کیا ہے شیطانی طریقہ کیا ہے غلطی ہو جائے اکڑ جاؤ تعویلیں دو دوسرے کو بلیم کرو جیسے شیطان نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا تھا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی غلطی پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے دوسروں کو بلیم کر کر کے خوش رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائے کرتے رہتے ہیں یا اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور بندوں سے بھی سوری کر لیتے ہیں ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا یعنی معافی بھی چاہیے اور رحم بھی چاہیے تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک سامان عزیز ہے پھر فرمایا اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے اسی میں مرو گے مریخ پہ نہیں جانا اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ زمین ہی ہے اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھاپتا ہے اور زینت بھی ہے لباس کے دو مقاصد بتا دیئے گئے سطر کو بھی ڈھاپتا ہے اور خوبصورتی بھی اور لباس تو تقویہی کا بہتر ہے وہ لباس التقویہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا بخاری میں بڑا خوبصورت باب ہے کتاب اللباس اس کو اگر پڑھا جائے تو پوری ہدایات ملتی ہیں کہ ہمیں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا بہت قیمتی لباس پسند نہیں کرتے تھے اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا خبردار کیا جا رہا ہے وہ جو تمہارے والدین کا دشمن تھا وہ تمہارا بھی دشمن ہے ان کو نکلوایا تھا کہیں تمہیں بھی جنت سے محروم نہ کرے اور ان سے ان کے لباس اتروا دیئے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں انہیں دکھلا دے تو دنیا میں شیطان کو انسان پہ قابو پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ننگا کر دیا جائے یعنی ریویلنگ ڈریسز اور اس میں آپ دیکھئے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ریویلنگ ڈریسز پہنتی ہیں جن سے جسم ننگا ہوتا ہے بعض اوقات شادی کے موقع پہ ایسے ڈریسز یا تو سلیو لیس یا اورگنزا وغیرہ کے بازو لگا لیتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ لباس کے جس سینے کو ڈھاکنے کا حکم دیا وہی سب سے زیادہ نمائع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو عورت کی آزادی سمجھ دیا گیا یہ بھی ایک خوش فہمی ہے کہ اپنے جسم کو نمائع کرنا آزادی کہاں کی اس کے بعد جس طرح کے مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو آزاد تو نہیں رہنے دیتی جس طرح کی حراسمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح کے پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں ان کاموں سے وہ آزادی نہیں ہے عورت کے لیے عزت کا مقام اس کی قابلیت ہے اس کا تقوی ہے کہ وہ اپنے آمال کی بنا پر مقام پیدا کرے نہ کہ اپنے جسم کو ننگا کر کے دوسروں کی نظر میں جچے اور دوسروں کے لیے ایک زینت کا سامان بن جائے تو تنگ لباس یا چھوٹا لباس یا باریک لباس پہن کر انسان دراصل دوسروں کے ہاتھ میں ایک پپٹ سا بن جاتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ویسے ایکٹ کر رہے ہیں اس طرح بن رہے ہیں پپٹ کیا ہوتی کہ آپ جس طرح اس کو چلاتے ہیں ویسے وہ چلتی تو اگر ہم لوگوں کے چلانے پر چل رہے ہیں جیسا وہ لباس پسند کرتے ہیں ہم وہ پہن رہے ہیں تو پھر ہماری اپنی سوچ سمجھ کہاں ہے اور اللہ کا حکم کہاں ہے تو یاد رکھئے عورت کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور یہ اس کے جنت میں جانے کی راستے میں رکاوٹ بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑیں ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے یعنی ظالم حکمران دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی یعنی خود مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی اور ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں خاص طرح پر ہیر سٹائل کی بات کی گئی ہے اونچے سر ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح لمبے فاصلے سے آتی ہے تو یاد رکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح کر دیا کہ ایک عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے مردوں کا بھی یہ نہیں کہ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ ننگے رہ کر اپنے آپ کیونکہ اہلِ عرب جو تھے ننگے تواف کرتے تھے شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو ان میں تم اللہ کی عبادت نہ کرو حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم کیا تھا خضو زینتکو مندہ کل مسجد ہر عبادتگاہ میں اپنے دینت اختیار کرو یعنی مناسب لباس پہن کر عبادت کرو اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے یعنی وہ ان پر خوب مسلط رہتے ہیں اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا یعنی ننگے تواف کرنے وغیرہ کا طریقہ اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یعنی غلط بات کو اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں تقویٰ کا خودساختہ میں آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو یعنی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے اور پھر دین کو خالص اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تم پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں یعنی بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلائیں غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور اگر ان کو روکا جائے کہ ایسا نہ کرو تو ان کو یہ الٹا غلط قرار دیتے ہیں اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ صاف ستھرے آنا چاہیے عبادت گاہوں میں کیونکہ اس سے اپنی عبادت بھی متاثر ہوتی ہے دوسرے کی بھی جب انسان صاف ستھرہ ہوتا ہے اچھے لباس میں ہوتا ہے تو پھر ایکٹیبلی ورشپ کرتا ہے یعنی اس کی عبادت میں ایک نشات ہوتا ہے ورنہ سستی کے مارے اور یون کر رہا ہے اور تھکا ہوا ہے تو دوسرے بھی ساتھ اس کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہاں زینت کی بات جو کی گئی زینت سے مراد اچھے کپڑے مسواق اور خوشبو ہے لیکن عورتوں کو مسجد میں خوشبو لگا کے آنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مردوں کی عبادت میں خلل نہ ہو اٹریکٹ نہ ہو اس طرف پھر اسی طرح جمعہ کے دن خاص طور پر ہر چیز کا اچھی طرح اتمام کرنا نہانا نہا کرانا اچھا لباس پہننا مسواق کرنا خوشبو وغیرہ لگانا ناخن وغیرہ کاٹنا بال تراشنے کی ضرورت ہے یا انڈر آم انڈر لیکس وغیرہ صفائی کی ضرورت ہے تو وہ کر کے صاف سترے فرش ہو کر مسجد میں آنا یہی اس حکم کا تقاضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ دو کپڑے پہل لیا کرے کیونکہ اللہ اس بات کا حق دار ہے کہ اس کے لئے زینت افتیار کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لئے حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لئے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھے یعنی سپیشل ڈریس میں آو جو گھر میں نہ پہنو کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ کوکنگ کر رہے ہیں ساری کشبو کپڑوں میں گز گئی اور اسی کے ساتھ مسجد آگئے اور خود بھی بیزار ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو زائدہ ضرورت نہ کھاؤ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ساری طب بھی سائت میں ہیں یعنی انسان اگر اعتدال سکھاتا تو بیمار نہیں پڑتا بیماری ہوتی ہی بیت اعتدالی کی وجہ سے کبھی میٹھا زیادہ کھا لیا اور کبھی نمکین چیزیں زیادہ کھا لیں کبھی صرف ایک ہی طرح کی فود کھا لی کہ وہ پسند ہے جیسے بچے کرتے ہیں کہ اگر کھانے کے وقت ان کو آئس کریم کا بول دے دو تو کہیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا لیکن یہی اسراف ہے کھانے کے وقت وہ کھاؤ جو کھاؤ انہیں ایک بالس ڈائٹ ہونی چاہیے پھر طیب کھانا ہونا چاہیے یعنی صاف سترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے پس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے پھر یہ کہ بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے سادہ غزہ کھانی چاہیے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو بار کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کجورے ہوتی تھی راو فود ہوتی تھی ایک وقت بس پکا ہوا کھانا کھا دیتے قُل من حرم زینت اللہ اب آگے آ رہے ہیں نا روزے تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ٹائم کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں کھانے کے وقت تنگ ہیں تو اس میں اچھا سا مینیو پلان کریں کہ جس میں اس آیت پر عمل ہو سکے کہہ دیجئے آپ ان سے پوچھئے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی انہیں حرام کس نے کیے اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن اعتدال کا حکم ضرور دیا ہے آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے یعنی ایمان والوں کے لیے اچھے چیز کھانا یا پہننا حرام نہیں ہے اور قیامت کے دن تو خالصتا انہی کے لیے ہوں گی ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنِ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِفُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آپ ان سے کہیے میرے رب نے آپ ان سے کہیے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ سامنے ہوں یا چھپ کے چاہے زنا ہو چوری ہو ڈاکہ ہو کچھ بھی اور گناہ کے کام سارے گناہ کے کام منہ ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ گناہ کے اس کو کہتے ہیں اور نہاق زیادتی یعنی کسی کو گالی دینا کسی کا مال اتیا لینا کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا چھوٹی سی بات پر بڑھا کرنا اور اتنا غصہ دوسرے پر کرنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے یعنی کسی کی بات کے جواب میں اگر کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی تو بات برابر کی ہو گئی لیکن اگر زیادہ کی تو وہ ظلم ہوگا نہاق زیادتی ہوگی اور اس پر پوچھ ہوگی اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناو جس کے لئے اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں اسے سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا شرک کے بھی آگے اس کو رکھا گیا کہ اللہ کے ذمہ نہاق باتیں لگانا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے تو فواہش کی کئی قسمیں ہیں کچھ کا تعلق ذہن سے ہے سوچیں فوہش سوچیں کچھ کا جسم کی حرکتوں سے ہے جیسے زنا وغیرہ کچھ فوہش جو ہے وہ ایکشنز میں ہوتا ہے آنک کا زنا دیکھنا ہے یعنی گندی چیزیں چاہے سکرین پر ہو چاہے نیکڈ آئیس سے سامنے ہو زبان کا زنا بولنا ہے فوہش گفتگو گالی گلوچ وغیرہ دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور عرضو کرتا ہے یعنی برے کام کی برے فعل کی زنا وغیرہ کی پھر شرمگاہ اس سب کو سچا کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے اسی طرح تکبر خود پسندی ریاہ نفاق یہ بھی فوہش چیزیں ہیں انہیں حرام چیزیں ہیں جن کو دل میں رکھا جائے پھر اسی طرح باتوں میں بےہودہ گوئی فضول باتیں کرنا مومن فوہش گو نہیں ہوتا تانے دینے والا نہیں ہوتا لانتے کرنے والا نہیں ہوتا گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا عبداللہ بن مسود کہتے کہ مومن کے اخلاق میں سے سب سے زیادہ قابل مزمت قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے فوہش گفتگو ایسی گفتگو سے بھی توبہ کرنی شاہیے ہر گرفت کے لیے ایک مدت مقرر ہے پھر جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی اے بنی آدم مگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بھلا اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دے یعنی جو اللہ نے نہیں فرمایا وہ اللہ کی طرف سے پیش کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے یعنی جو پیش کیا اس کو نہ مانے جو نہیں پیش کیا اسے اللہ کا حکم بتائے ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا ہی جو ان کے مقدر میں ہے یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے وہ تمہارے اللہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کی سوا پکارا کرتے تھے وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا اپنے کیے کو بھول جائیں گے اس طرح وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دے دیں گے کہ وہ کافر تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنہ اور انسانوں کی جماعت دوزخ میں داخل ہو چکی جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت پر لانت کرے گی یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کی متعلق کہے گی ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سبھی کے لئے دگنا ہے لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ تمہیں بھٹکانے کا سبب بنے اور تم دوسروں کو بھٹکانے کا تو سب کا دگنا حصہ ہو گیا اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کونسی برطری حاصل ہے کہ تمہیں اکہرہ عذاب ہو اور ہمیں دورہ لہذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے یعنی ان کی روحیں اوپر نہیں جا سکتی واپس پٹھائی جاتی ہیں اسفلہ سافلین میں اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائیں اور یہ تو پوسیبل ہی نہیں اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اڑنا بھی جہنم کا اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے یہ ہے جنت کی اصل خوبصورتی دل صاف ہوں گے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی یاد رکھئے جس گھرانے میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے وہ کٹیا بھی ہو وہ جھونپڑی بھی ہو وہ بڑی وسیع ہوتی اس میں بڑی خیار ہوتی ہے اس سے بڑا لطف ہوتا ہے اور بڑے بڑے منشنز میں اگر لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند ہو کر رہے ہیں اور کوئی کسی سے بات نہ کرے اور کوئی کسی سے سیدھے مو سیدھے مو دیکھے نہ کسی کو کوئی کسی کو دیکھ کے مسکرائے نہیں سلام نہیں کرے تو وہ گھر تنگ ہوتے ہیں تو جنت کی خاص کو بھی یہاں بتائی گئی اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت ہو گئی تو ہم اسے نکال دیں گے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹیننگ ہوئی جاتی ہے کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ انسان اچھے پھلے انسان کے بارے میں کوئی بری رائے رکھتا ہے تو وہ بھی نکال دی جائے گا اصل میں جنت میں جانے سے پہلے جنت اور دوزر دوزر کے اوپر تو پل سرات ہیں جب پل سرات پار کر لیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ایک اور پل آئے گا قنترہ جس کو کہتے ہیں اس پر لوگوں کو محذب کیا جائے حذبو و نقو صاف سترا کیا جائے گا اندر سے باہر سے کیونکہ میدان حشر کی طویل قیام اور تھکاوٹ اور وہ ساری چیزیں ختم کر کے پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اندر سے بھی صاف باہر سے بھی صاف اور یہی پر آراف ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی اللہ اگر ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پاسکتے تھے اور یہ قرآن یہی جنت کی راہ دکھاتا ہے ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے اس وقت انہیں آواز آئے گی ندا آئے گی انتلکم الجنت اورستموہا بما کنتم تعملون تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان نیک عمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے جنت کے لیے نیک عمل چاہیے جنت میں جانے کے لیے یہی کرنسی اور یہی ٹکٹ کام آئے گا اور نیک عمال اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو ہدایت اور ایمان نصیب کرے اسی لیے وہ جنت والے اللہ کی طرف اس کو منصوب کریں گے اور اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہو وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ ہائل ہوگی اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے یعنی کچھ تو جنت میں چلے جائیں گے کچھ جہنہ میں گر جائیں گے اور کچھ بیچ میں سٹک ہو جائیں گے آراف والے جو ہر ایک کو اس کی پہشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے وہ اہل جنت کو آواز دیں گے تم پر سلامتی ہو یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے انتظار کے مرحلے انتظار کی گھڑیاں کتنی کتنی تکلیف دے ہوتی کبھی آپ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ لوگ جیسے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا چیک ان فوراں ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے کچھ کو امیگریشن پر بلا لیا جاتا ہے تو جو لوگ سیدھے سیدھے نکل رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ کے کتنا رش کرتے ہیں اور جو روک لیا جائے وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا تو وہاں بھی آراف والے ڈرے ہوئے ہوں گے اہل جنت سے بھی بات کریں گے جہنم والوں سے بھی کریں گے جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امید رکھتے ہیں کون ہیں یہ وہ جن کے نیک عمل زیادہ نہیں تھے کہ وہ جنت میں جا سکے اور جن کے برے عمل نہیں زیادہ تھے کہ وہ جہنم میں پھیکے جاتے ہیں برابر کے ایکل ہو گیا سب کچھ کونفلکٹ ہو گیا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا سعابہ جو کے انڈے برابر بھی نیک عمل زیادہ ہوگا جنت میں چلا جائے گا وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بڑی قدر آئے گی جن کو ہم ایسے ہی گما دیتے ہیں چھوٹی سی نیکی ہم کہتے ہیں تو چھوٹی ہیں پھر کوئی بڑی کر لیں گے نہیں چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے چلے جائیں خالی وقت نہ گزارہ کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کی ذکر کیا اب سفر کر رہے ہیں راستے میں ہیں کام کر رہے ہیں ذکر میں کیا مشکل ہے کچھ مشکل نہیں ہو سکتا ہے ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے کسی کو خجور کا آدھا ٹکڑا دینا جانم سے بچا لیں تو چھوٹی نیکی چھوٹی برائی دونوں ہی کاؤنٹ ہوں گی اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا اور یہ آراف والے کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئے دنیا میں بہت لوگ تھے تمہارے ساتھ بڑا جتہ تھا بڑے جان پہچان والے تھے اور نہ وہ چیزیں جن کے بل پہ تم اکڑا کرتے تھے تمہاری مال و دولت اولاد تمہارا سٹیٹس آج کچھ بھی تو فائدہ نہ دیا کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کے کہا کرتے تھے اللہ انہیں اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا اگر دینا ہوتا تو دنیا میں بھی کچھ ملتا کیونکہ دنیا میں وہ بدحال رہے تکلیفیں اٹھاتے رہے اللہ کی رضا میں انہیں آج یہ کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تمہیں کوئی خوف اور نہ کوئی غم اور دوزر کی اہل جنت کو آواز دیں گے اب ان کی کمیونکیشن ہو رہی ہے آپس میں ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ گرا دو ہمیں ہماری طرف پیک دو تمہیں اتنی نعمتیں ملی ہیں کچھ ہمیں بھی دے دو صدقہ دے دو ہمیں اہل جنت جواب دیں گے اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں آج نہ پانی ہے نہ کھانا ہے کیونکہ جہنم میں بھی بھوک تو لگے گی یاد رکھئے جب گناہوں کی کسرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لیں اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل عامال میں سے ہے ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے تو انہوں نے کہا پانی پلانا کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پہ پانی ڈالو باستابین کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر لیں اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو ماف کر دیا تھا تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جو ایک مومن کو پانی پلائے اور اسے زندگی بخشے تو یہ پانی پلانا چاہے کسی گلاس میں اپنے گھر والوں کے لیے ان ڈیل نباز ہو گئے تو اس پہ پھر بڑے جھلاتے ہیں پانی بھی نہیں لے سکتا ہم ہی بھریں ہم ہی ڈالیں ہم ہی پور کریں اور کئی دفعہ جوس کے ڈیپ پریج میں پڑے رہتے ہیں اس لیے کہ اندر سے کوئی نکال کر ڈالتا نہیں پھر ڈال کے پیش کرتے ہیں تو پی لیں تو نیکی کی ہو جا سکتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر پلاتے رہیں اور پھر اس سے بڑے بڑے پراجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کوئیں خدوائے جا سکتے ہیں نہریں بنوائی جا سکتی ہیں اور اسی طرح خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کوئن خدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے یا کوئی جن یا انسان یا کوئی پرندہ تو قیامت تک اللہ اس بندے کو عجر دیتا رہے گا قیامت تک جب تک وہ گواں باقی رہے گا جب تک وہ نلکہ چلتا رہے گا سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پوچھا آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے فرمایا پانی پلانا اور پانی روکنا گناہ کا باعث ہے تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان کو دیکھے گا نہ پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا کیونکہ اس زمانے میں جن کے پاس پانی تھے تو مر بھی جاتے تھے پیاس سے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ پی اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تُو نے اپنے فضل کو رکا ہوا تھا جسے تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے علم کی بنا پر مفصل ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں ایمان والوں کی تو محبت ہے اس کتاب سے اور وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا وہ کہیں کہ واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے پھر اب کیا ہمارے لئے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں دنیا میں واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسری قسم کے کام کریں ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہیں گی اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَالَ الْعَرْشُ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے اور سورت شان ستارے سب چیزیں اللہ کے حکم کتابیں ہیں یاد رکھو اسی نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا چلے گا اس ساری مخلوق کی ساری کائنات اس کی ہے ان سب پہ اسی کا حکم چلتا وہی چلا آرہا ہے ان سب کو تو بندے کو بائی چوائس اپنے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہیے بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپ کے چھپ کے پکارو یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو دعا کے بھی آداب ہیں دعا میں وہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جو سنت سے ثابت نہیں تو دروں کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے زلط اور آجزی اختیار کرنا اللہ میں بہت گناہدار ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعائیں مانگنا اور خفیہ کا مطلب ہے چھپ چھپ کے رونا اور چھپ چھپ کے دعائیں کرنا کیونکہ ریاکاری کرنے والوں کو اللہ کی ربوبیت پر یقین نہیں ہوتا اور منافقین تو دھوکہ دے رہے تھے لوگوں کے سامنے تسوے بہاتے اور سمجھتے ہیں لوگوں کو یقین دلاتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں حالانکہ اکیلے میں نہ کبھی روئے اور نہ کبھی ایسی دعائیں مانگیں تو چھپ کر رب کو پکارنے کی بات کی جا رہی ہے حسن بن نبی حسن کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جس میں زمین پر عمل کرنے والے جب اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے تھے تو اپنے عمل کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے اور وہ بہت دعاؤں میں بہت محنت کرتے لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان سرگوشیاں ہوتی تھی دل ہی دل میں پکارو چھپ کے چھپ کے پکارو گڑ گڑا کے پکارو رو کے پکارو چھپ کے پکارو تاکہ آپ کا اور اپنے رب کا ایک ون ون کنیکشن ہو اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد دل میں بگاڑ پیدا نہ کرو اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو یعنی دعا مانگتے ہو مایوس نہ ہو امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو کہ کہیں میرے کوئی گناہ نہ رکاوٹ بنے یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے محسنین کے قریب ہے تو یاد رکھئے ایمان تقویٰ احسان اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے پیشتر ہواوں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے حتیٰ کہ وہ ہوایں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے شاید اس مشاہدے سے تم کوئی نصیحت پکڑو اور امدہ زمین اپنے رب کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے تو یہ زمین سے مراد انسان ہے اچھے انسانوں سے بڑے پیوانے پر خیر پوٹتی ہے اور جن کے اندر شر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی خیر کرتے ہیں تو اس میں کچھ شر چھپا ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں لقد ارسلنا نوحن الہ قوم ہی ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں اس کی قوم کے سردانوں نے کہا ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں اس نے کہا برادران قوم میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا طریقہ کہ مخالفین کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے تو دو صفات ایسی ہیں جو دائی کے اندر ہونی چاہیے اللہ کی طرف بلانے والے کے اندر اگر وہ ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو اس کے کام میں قبولیت اور برکت ہوتی ہے نمبر ایک لوگوں کی سچی خیر خواہی اور نمبر دو علم دل میں آپ لوگوں کی خیر خواہ ہو ان کی تنقید کے باوجود ان کی خیر خواہی کرتے رہے وہ آپ کو تکلیف بھی دیں پھر بھی آپ ان کا بھلا سوچتے رہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور دوسرا یہ کہ جو چیز بتا رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح طور پر علم بھی ہو جان کر علم حاصل کر کے کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے چنانچہ انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور ان لوگوں کو غرب کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں رہتے اور قوم آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو بھیجا علیہ السلام اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو یعنی اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہوگے تو کل اس کے سامنے جا کر کیا جواب دوگے اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھے کم اقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو سبحان اللہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو چنتا ہے نبوت کے لئے وہ جو اللہ کی نگاہ میں اتنے اچھے وہ لوگوں کی نگاہ میں اتنے حقیر ہو گئے کہ وہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں تو اس سے دائی کو بہت حوصلہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے بندوں کو لوگوں نے اس طرح کے نام دیئے کہ ہم تجھے کم اقل دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں حالانکہ نبوت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے صادق اور امین ہوتا ہے تو پھر اگر ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے اور اگر ہمیں کوئی بے وقوف کہہ دے تو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہے کیونکہ ہم سے زیادہ اچھے لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا پھر بھی انہوں نے خیر خواہی کی پیچھے نہیں اٹے حود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں نادان نہیں ہوں بلکہ میں تو جہانوں کے رب کا رسول ہوں یہ ہیں انبیاء کے اخلاق قوم نے کہا ہم تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں انہوں نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں بس سٹاپ پل سٹاپ یہ نہیں کہا بلکہ تم بے وقوف ہوں یہ نہیں کہا میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین اور خیر خواہ ہوں کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند یعنی طاقتور بنایا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوچھتے رہیں انہیں چھوڑ دیں یہ تھا ان کی گمراہی کا سبب کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے دنیا کے معاملات میں ہم باپ دادا کے پیچھے کونی چلتے ہم میں سے کون ہے جو دادی والے کپڑے پہنتا ہے آج یا نانی والے کھانے پکاتا ہے دنیا کے معاملات میں ہم ایڈوانس ہو گئے نئی نئی چیزیں سیکھی نئے نئے تجربے کیے نئے نئے کام کیے اور دین کے معاملے میں فرسودہ رسمیں پرانے طریقے باپ دادا کی طریقے عجب منطق ہے اور جنہیں ہمارے آباؤ اجداد پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو دھمکی ہمیں دیتا ہے وہ لے آ خود نے کہا علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غزب ثابت ہو چکا ہے کیا تم مجھے ایسے ناموں کے بارے میں کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیا ہے یعنی خود بخود تم نے ان سے کچھ خوبیاں منسلک کر دی بتوں کے اپنا حاجت روا سمجھ لیا جیسے آج مسلمانوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے کہ وہ مشکل کشاہ ہے وہ گنج بخش ہے اور وہ خناہ ہے تو یہ تو خود بخود تم نے نام دے دیے جن کے لئے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں لوگوں کی جڑ کار دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا علیہ السلام اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح موجزہ آ چکا ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے موجزہ ہے وہ اونٹنی ایک چٹان سے نکلی تھی انہوں نے موجزہ مانگا تھا اللہ نے بھیج دیا اللہ کی زمین پر اسے چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا کیونکہ وہ ان کا سارا پانی پی جاتی تھی موجزہ مانگ کے پس گئے اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا یعنی زمین میں تمہیں اٹھایا تمہیں بسایا تمہیں ترقی دی تمہیں اس علاقے میں آباد کیا تم زمین کے ہموار میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو انتہا زبردست آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن کا طریقہ تھا ان کا لہذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو یعنی جس نے تمہیں اقل سمجھ اور یہ وسائل ریسورسز اور ان کو استعمال کرنے کے طریقے سکھائے اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو خود اللہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا کیا تم جانتے ہو کہ سالح اپنے رب کا رسول ہے یعنی تم کیوں مان گئے ہو تم کیوں سالح کے پیچھے جا رہے ہو تمہارے پس کیا دلیل ہے انہیں ان سے جگڑنے لگے وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لانے والے ہو ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں ماننے کی کوشش سمجھنے کی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تو ایمان کہاں سے آتا چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچے کارڈ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سر تابع کی اور کہنے لگے سالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ کیا حوصلہ تھا ان لوگوں کا کیا اکڑ تھی کیا تکبر تھا کہ اپنے لئے عذاب مانگا آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے کے پڑے رہ گئے بڑی بڑی عمارتیں انہیں کی اوپر گر پڑی پھر سالح یہ کہتے ہو ان کے ہاں سے پھر سالح یہ کہتے ہو ان کے ہاں سے چلے گئے اے قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیرخواہی بھی کی لیکن تم تو خیرخواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے اور لوت نے جب اپنی قوم سے کہا علیہ السلام تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل دنیا میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو یعنی عجیب و غریب خواہشات تھی ان کی اور اس کی قوم اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ پایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اپنی بستی سے انہیں نکال دو یہ لوگ بڑے پاکباز بنتے ہیں یعنی نصیحت کرنے والوں کو اس نب کر دو ان کو ہی ختم کر دو تاکہ کوئی برا بلا کہہ ہی نہ کیونکہ وہ اپنے برے عامال پر فخر کرتے تھے اور نیک لوگوں کا مزاق اڑاتے بری قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو بے وقوع سمجھتے ہیں اور جن گناہوں کی گندگی میں وہ گرفتار ہوتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں چنانچہ ہم نے لوت اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا بجوز اس کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی کیونکہ اس کی حمدردیاں اس بری قوم کے ساتھ تھیں تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھتا ہے اور اس قوم پر پتھروں کی وارش برسائی پس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا پس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب کو بھیجا علیہ السلام اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی الہ نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے لہذا ناپ اور طول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو لین دین میں ڈنڈی مار دیتے اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کی ہر رہزن پر بیٹھ اور زندگی کی ہر راہ پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے رکنے لگو یعنی راستوں پر اس لیے نہ کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو رکو اور جو دین کی طرف آئیں انہیں اس سے منع کرو اور اس سیدھی راہ میں کجی کے درپیہ ہو جاؤ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا فریق ایمان نہیں لائیا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک سبحانک اللہ علیہ نگلی بہتر میکنوی بہتر میکنوی عمل میکنوی بہتر میکنوی بہتر میکنوی بہتر میکنوی موسیقی